جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب آپ نے جو بات کی ہے اصل میں اس کو پیچھے جانا پڑے گا آپ کو بہت پیچھے تک ٹھیک پاکستان جب سے بنا ہے آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کا آپ نے تب سے غراب دیکھیں تو یہاں پہ نہ تو اس طرح سے جماعتیں بنی ہیں نہ ہی ان کا کوئی ڈھانچہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ تنظیمی تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو شخصیتیں جو ہیں نا ان کو پرموٹ کیا گیا ہے اور ان شخصیتوں نے دعوے ضرور کی یہ پیرٹ اوپر تائی بھی آتے ہیں اوپر سے شخصیت کو گراس روٹ سے نہیں آتی انہوں نے دعوے ضرور کی ہیں انہوں نے باتیں ضرور کی ہیں نعرے بڑے بڑے دیئے کبھی آپ کے سامنے یہاں پہ پاکستان کے اندر اسلام کا نعرہ بھی لگا یہاں پہ روٹی کپڑے کا بھی لگا یہاں پہ ریاست مدینہ کے بھی بات ہو یہ سارے کے ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن کہیں پہ بھی تنظیمی معاملہ جو ہے نا پارٹیاں تو وہ تنظیم کے ساتھ چلتی ہیں جب وہ پارٹیاں صحیح بنیں تنظیم بنے گی تو پھر اس کا کوئی جو ہے نا وہ پروگرام بھی دیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو شخصیت پرستی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری عام عوام جو ہے ہماری جو یہاں پہ جمہوریت کا جس کے بات کی جاتی ہے جمہور بھی جو ہے نا انہی کو مان رہا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایک خاص شخصیت کے پیچھے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں تو آپ کیسے اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اور جو آپ نے سوال ہے آپ کا اس کے مطابق وہ وہیں پہ رہے گا جہاں پہ ہم لوگ چھہتر سال کا ہمارا جو ساتھ ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھی وہ چھپن کا ہو وہ باسٹر کا متفقہ ہو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بار اس کو توڑا گیا کتنی بار اس پامالی ہوئی اس پہ کوئی مجھے یہ بتائیں کو ہماری عدالتیں ہماری کوئی جو ہے نا مقتدرہ ہماری جمہوریت ہمارے جو سیاستدان کسی نے آواز اٹھائی ہو اور پھر اس کے بعد عوام نے بھی بات کی یہاں پہ تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تین ماہ کا کہہ کہ کوئی گیارہ سال نکال جائے تب بھی کوئی بات نہیں یہاں پہ دو سال نکال جائے تب بھی کوئی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا آج تک نہ تو وہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کی ہے نہ ہم نے آج تک وہ کام کیا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ دیکھیں کہ جن ملکوں نے ترقی کی وہاں پہ لوکل بارڈیز کا جو ایک پورا نظام ہے وہ بڑا تکڑا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو بلکل ہی کہیں جو ہے نا وہ بلکل بہت پیچھے چھوڑ دی اور اس کے بعد آپ کا جو جہاں سے آپ کی لیڈرشپ نے آنا تھا پڑے لکھے لوگوں نے آنا تھا وہ تھے آپ کی کالج آپ کی یونیورسٹی ہیں وہاں سے آپ نے بلکل بند کر دی ہے اب جب آپ نے یہ کام کیا تو اس کے بعد تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس تاجر ہیں اور وہ کاروباری کریں گے وہ تو کاروبار کرنے آئے ہیں پیسے لگاتے ہیں پیسے لگا کے پیسے کماتے ہیں اور وہ یہاں پہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی ملک کی بات نہیں کی اور جہاں پہ جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا ہے عشرت صاحب کی کتاب کا تو وہ بات اسی لیے سچ ہے کہ یہاں پہ کبھی کسی نے سیریسلی اس پہ کوشش ہی نہیں کی نہ رہی رہی ہیں اور اب جو ہے نا اس وقت کے حالات میں بھی دیکھیں کہ ملک کہاں کا کہاں جو ہے نا ہمارا سفر جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف ہے نا کہ ہم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو اگر ہم نے اس کو کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو ایک متفقہ آئین ہے اس کے اوپر ابھی آج کی بحث دیکھ لیں جو ہماری اس وقت کوٹ میں چل رہی ہے وہ مخصوص سیٹوں کے اوپر ہے وہ ایک جائج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین یہ کہہ رہا ہے دوسرے کہہ رہے ہیں کانون یہ کہہ رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کانون اور آئین میں وہ فرق کہاں پہ کر رہے ہیں یہاں جہاں پہ اپنی اپنی بات جو ہے نا وہ اس وقت یعنی وہ بھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں نہ کہ اس ملک کی لڑائی کو لڑیں نہ وہ مکننہ نہ وہ جو ہے نا وہ ہماری مقدرہ نہ ہماری جمہوری کوفتیں کوئی بھی اس وقت ملک کی عوام کی لڑائی نہیں لڑ رہا اس وقت ذاتی لڑائیاں ذاتی مفاد ذاتی معاملات جو ہیں نا وہ آگے ہیں اس وجہ سے میں نہیں سمجھا